امریکہ کے لاؤ انفارسمنٹ ڈپارٹمنٹ اور خفیہ تنظیموں کے ساتھ 20 سال سے زیادہ وقت گزارنے والے سائبر سیکیوٹی کمپنی ایف فائی میں انٹیلیجنس کے گلوبل ہیڈ ڈین بوڈز نے دعویٰ کیا کہ 10 میں سے 8 ٹویٹر اکاؤنٹس فرضی ہے بوڈز کے اس بیان سے ٹویٹر ڈیل ختم کرنے کے لیے مقدمے کا سامنا کر رہے تیسلا اور سپیس ایکس کے چیف ایگزیکیٹیف افسر ایلن میسک کو بڑی راحت مل سکتی ہے ڈین بوڈز نے بتایا کہ 80 فیصد سے زیادہ ٹویٹر اکاؤنٹس غالباً فرضی ہے سابق سی آئی اے اور ایف پی آئی سابق سیکیوٹی ماہر بوڈز کے مطابق میسک اور ٹویٹر دونوں نے مایکرو بلوگنگ پلیٹ فارم پر بوڈ مسئلے کا کم تر اندازہ لگایا یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کیونکہ ٹویٹر کہتا ہے کہ اس کے صرف پانچ فیصد سارف بوڈ یا سپیم ہے یعنی فرضی ہے ایلن میسک نے نیوز آرٹیکل کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹ کیا جس میں لکھا یقیناً پانچ فیصد سے زیادہ لگتا ہے انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا ڈالر یعنی بوڈ کی بنیاد پر یہ معاہدہ کمال کا ہے میسک نے چوالیس ارب ڈالر کے ٹویٹر حصولی معاہدہ کو ختم کر دیا اور معاملہ اب ایک امریکی عدالت میں ہے ویسل، بلوور، پیٹر، مڈکے، جیک کو کی گواہی کا حوالہ دیتے ہوئے میسک اب سترہ اکتوبر کو لیے مخررات ہوئی چارٹرال شروع کرنے کے لیے عدالت سے زیادہ وقت مانگ رہے ہیں گواہی دینے کے لیے وہ بھی تیار ہے